اچھا میں نے دیکھا کہ ساروں نے قیمتیں بڑھا لیا ہے یہ کیا وجہ ہے قیمتیں بہیے بڑھا لیا ہے کہ نواز شریف دی کمت سی لخائی معاف سی ہم منڈی کے بیٹے تھے کہ ہزار بیا سادے کو گڑی دا مہر ہے مرندہ سور بیا ناغدہ جب نواز شریف دی اگر کمت سی لخائی معاف سی بڑے لوگ خوش آر سی کہ نواز شریف دی کمت آئیے لخائیاں لگیا میں اچھا اچھا سی لگے چک کر سکتے ہیں انہوں میں چک کر سکتے ہیں مرندہ ماشاء اللہ کافی زیادہ کمانٹی میں پیچھے بھی کھنا ہیں بچے بھی ہیں بڑے بھی مدر ہیں ٹھیک ہے سفائی ویڈا ہے ان کی کاری ہیں سبح سبح کا ٹائم آپ چک کر سکتے ہیں اور گرمی میں کافی زیادہ ہے لائک سکرائی بلازمی کیا کریں آپ لوگ کی ویڈیو بناتے ہیں اور یہ چک کر لیں جی بڑھا لگے یہ مرندہ اچھا مینہ ہے تقریبا یہ میرا چھے مینہ ہے ہے ٹھیک ہو گیا چھے مین ہوگا یہ جانور ہے اور کتنے پیسے آپ اس کے کہتے ہیں پنتالی ہزار پیاس بہت زیادہ فائنل کرو فائنل پینتیس ہزار پیاس ٹھیک آگے جلتے ہیں بچے سچے آپ کو دکھا جنے دو پرائز والے اور یہ بھی تقریباً پانچ پانچ مینوں والے ہیں تقریباً جانور ٹھیک ہو گیا جی تقریباً چار پانچ مینوں والے ساڑھے جانور یہ کھڑے ہیں چک کارڈیں آپ جانور ان کی بھی قیمتیں وغیرہ میں آپ کو بھی لے دیتا ہوں کیا کیا ڈیمانڈ ہے ان کی چلی چلی زیادہ فائنل کتر تک ہو جائے گا فائنل پینتیس ہزار ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی فائنل پینتیس ہزار پیاس ہو جائے گا اور یہ تقریباً ساڑھے جانور تھے اس سائیڈ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ کھڑے ہیں جی مون رہے ہیں اور یہ چک کارڈ میں جی اب آپ کو پینتیس ہزار کا جانور ملے گا آگے چلتے ہیں آپ کو بچے بکیرہ دکھا جاتے ہیں چھوٹے جی ویورٹس آئے کی طرف ہیں تو شان بھائی کا سیٹ ہے بہن سے بات سیت کرتے ہیں ان کے پاس چھوٹے جانور بھی ہیں بڑے جانور بھی ہیں اسلام علیکم دوست دوست آپ کے پاس کتنے جانور ہیں آج اٹھانہ جانور ہیں ٹھیک ہو گئی جی اٹھانہ جانور ہیں ان کے پاس موجود ہیں اٹھانہ جانور ہے تو سب سے ہمارے بھی ورز کو پہلے ایڈیا دھنے ہی کہ کم سے کم آپ کے پاس کتنے والا سب سے زیادہ سے زیادہieu اٹھان ہو گئے زیادہ سے زیادہ آپ کو بس 35000 رپے گا اور یہ جو کھڑا ہے ہمارے برس کو کتنے تاکہ مل جائے گا بائیس ہیزار کا بائیس ہیزار اس کی ڈیمانڈ ہے فائنل آپ کی طرح دیکھیں گے فائنل ہی بتایا آپ نے ٹھیک ہو گئی فائنل انہوں نے کہا ہے جی فائنل آپ کو بتایا ہے بائیس ہیزار پی تقریباً کتنے تین چاڑھ مینو والا جانور ہے یہ پانچ مینو والا جی پانچ مینو جانور ہے اور اس کی ڈیمانڈ ٹھائنل بائیس ہیزار پی اور چھوٹے 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 چھ 48 جانور کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو تقریباً بیس بیس ہزار پر کے مل لیں گے اور باقی اور جانور آپ کو دکھا جاتے ہیں یہ چیک کر لیں آپ کندرے شندرے یہ بھی آپ کو بیس بائیس اتنے تک آپ کو یہ جانور مل جاتا بیس بائیس ہزار تک آپ ان کے باس بڑے جانور بھی ہیں وہ بھی دکھا جاتے ہیں آپ کشمرا وغیرہ بھی ہے اور یہ بڑے والے جانور کتنے کتنے تک یہ ہے یہ جو یہ تھلٹی ہے اور وہ تھلٹی فائیس ٹھیک ہو گئے جی فائنل فائنل آپ نے بتایا ہے ٹھیک ہے جی فائنل فائنل انہوں نے کہا جی پانچہ ہزار وہ کام ہو جے گا وہ تو ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ویڈیو کا فائنل ہے وہ جب آپ رابطہ کرتے ہیں تب آپ سے تو مناسب کرتے ہیں یہ جتنے بھی پرائیسز بغیرہ کہتے ہیں کہ جی ویڈیو میں یہ فائنل ہے وہ ویڈیو کا فائنل ہوتا ہے اس بات کو یاد رکھا کریں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہی فائنل ہے اس طرح تو نہیں ہوتا تو یہ کہ یہ ویڈیو کا ساری فائنل ہوتا ہے جو بھی کہتا ہے جی ہم نے پچاس کام نہیں دینا یہ فائنل ہے وہ ویڈیو کو فائنل ہوتا ہے باقی یہ کہ آپ رابطہ کرتے ہیں تو اس میں ہو جاتی ہے یہ کنسیشن ہو گئی تھا جانور آپ چیک کریں اور یہ چیک کریں جی ایک بھائی نے ریکویسٹ کی تھی مندروں کے اپر ویڈیو بنا تو مندروں کے اوپر ویڈیو بنانے دیسی قدلے بھی اندر ہی آگئے ہیں تو آپ کو ان کی بھی قیمتے پر لے کے دیتے ہیں یہ دیسی قدلے سے آگے چلتے ہیں آپ کو مندروں شدنوں کی ویڈیو بنا گئے دیتے ہیں سامنے مندرے کھڑے ہیں اور آپ بھی جی جانور پہ یار ویڈیو دیکھنا جاتا ہے کومنٹس میں لازمی بتائیں انچہ آپ تک لے کے ہیں کہ یہ آگے ہیں جی مندرے اور بھائی سے باتشت کرتے ہیں سلام علیکم دوست کیا نام ہے آپ کا قیمتی ہی بتانی ہے یار نہیں انہیں پتا ہے نہیں سوڑا سا آئے کی طرف ہیں تو تنویر بھائی کا سیٹ اپ ہے اور ان سے باتشت کرتے ہیں اچھا تنویر آپ کے باس کتنے جانور ہیں نویر کتنے جانور ہیں آپ کے باس چالیس اچھا سب سے کم سے کم آپ کے باس کتنے والا ہے بیس ہزار والا ٹھیک ہو گئے در سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ جانور آپ چیک کر لیں اس کی تیاری سے کر رہے ہیں تو اس کی آپ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں چھپیز ہزار پیہ فائنل کیا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور یہ جب پیچھے مندرہ ہمارے کھڑے میں ہیں یہ والے یہ کتنے کتنے تک کا مل جائے گا چالی چالی دار پیہ اور یہ پانچ پانچ مینے والے ہیں دونے ہیں یہ اچھا دونے ہیں یہ اور یہ آپ کو چالیس چالیس ہزار تک کا مل جائے گا اب دواند وگیر اکپول کی پتہ لگے گا دونے ہیں یا نہیں باقی لیکن کس فائی وگیرہ ہو چکی ہے اگر آپ اچھی بیس کریں تو یہ دیکھ کریں جی یہ سارے مندرے شندرے کھڑے ہوئے تھے باقی ادھر بیس فائی وگیرہ ہو رہی ہے آج مندرہ مال اتنا خاص نہیں تھا بچھلے بودھ جو تھا وہ مندرے کافی زیادہ تھے اور وینرس دے اپ ڈیٹ جو تھی وہ تھوڑی سے ہلکی تھی اتنا مال نہیں تھا یا مندرے کافی اس دفعہ جو اہم اندر ہے بہت کام ہے گینے جو نہیں کھڑے ہیں تقریبا اور یہ تقریبا سارے جانور ہیں لائک سبکرائب لازمی کیا کر اتنی مقربی میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو ملاتے ہیں تو آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جانور نظر تو کوئی نہیں آرہے لیکن نہیں ہے کہ پھر بھی جو لوگ پانچے دیکھ رہے ہیں ہم سے آپ کو قیمتے پر لے دیتے ہیں بکرے پر بکرائے میں یہ کربانی والے سارے جانور اسلام علیکم دوست اچھا آپ کے پاس کتنے جانور اس ٹائم کھڑے میں پچاس جانور ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا کم سے کم آپ کے پاس کتنے والا جانور ہے کم سے کم پینتیس چالیس سال ہے اچھا ٹھیک ہو گیا جی اس کی طرف آتے ہیں یہ کتنے اچھا میں نے دیکھا کہ ساروں نے نا کیمتے بڑھا لیا یہ کیا وجہ ہے اللہ بڑھا لیا کہ نواز شریف دی کمت سے لکھائی معاف سے ہے ہر منڈی دے ہی ہزار پیانی ساڈے کو گھننی دا لہر ہے شور پیان ناگ دا نواز شریف دیا کہ کمت سے لکھائی معاف سی لکھائیاں لگیا نہیں اچھا لکھائیاں ایسا یہ ہے یہ مجھے بھی یاد ہے جب پہلے میں آتا تھا نہیں تھا کچھ اس طرح کچھ بھی نہیں تھا اسی ہی تکے غزارش کر رہا ہے اسی وجہ سے یہ کی بھی اچھا کچھ لوگ سوچتا ہیں کہ یہ وپادیوں نے قیمت بڑھائی ہیں یہ ایسا نہیں ہیں یہ آگے خرچے ہیں یہ وہ خرچے بھار چکے ہیں اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پاری آپ پروفیٹ زیادہ رکھنا ہے ایسا ہی ہے یہ ایسا ہی ہے اسی ہے اور یہ مجھے اچھی طرح یہ آدھا ہے یہ پچھلے سے دو تین بود پہلے یہ چیزیں سستی تھی لگن یہ کافی زیادہ مہنگی ہو چکے ہیں آپ کو بھی اتنا ایسا ہے کہ آپ کو بھی اتنا رفت نہیں ہوتا جب کیونٹ وینٹ نہیں لیتے پھر ہاں سستا جان پر ہوتا لوگ بھی زیادہ کمانٹی میں لے کرعدے ہیں آپ کو بھی زیادہ رفت جاتا ہے سیجایہ جی ٹیکس بہت زیادہ ہو چکا لکھائیاں معاف ہوں تو قیمتیں نیچے آ جائیں گے اگر تو لکھائیاں وغیرہ معاف ہوتی ہیں تو یہ کہنا ہے کہ قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گے بہت زیادہ نیچے آ جائیں گے وہ بھی چھتا کرے گا صحیح بات ہے ٹیکس وغیرہ آٹ جائے گا یہ دیکھنے والے پنچا سکتے ہیں ٹیک ہو گیا جی مندرے یہ جو کھڑے ہیں کھوکڑ فارم کھوکڑ ہم 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 ڈس ہم لکھائیوں کی وجہ سے یہ ساڑھے مہنگے ہوئے ہیں جانور اور مکین کے سامنے بھی کافی زیادہ مندرے کھنے وہ بھی آپ کو تقریباً تیس پیانتیس تک کے ملیں گے تیس پیانتیس زار کے ملیں گے ٹھیک ہو گئے یہ چھا آپ اپنا رابطہ نمبر دے دو جس بائنے لینا آپ سے رابطہ کرے 0302 4040 310 یہ بیوردن کا رابطہ ہے نمبر آپ رابطہ کر کے ان سے جانوروں گرہ کرے سکتے ہیں باقی یہ کہ کارگو بھی ہو جائے گی ویڈیو چھے لے گی لائکن آپ نے دوستوں کے ساتھ آزمی شرک رہے ہیں اور وجہ تو آپ کو پتہ لگی گئی ہوگی کہ یار منڈی میں کیمٹے کیوں ہوتا ہے میں نے بھی جب ایک دفعہ کیمٹے سنی کی پینتیس چاریس ہیزار پیان یہ لوگ کار رہے ہیں اور ویسے ہی ہے کہ جانور جو ہے نا آپ کو یہی جانور پچھلے بودھ سے پچھلے بودھ آپ کو یہ جانور مل جاتا تھا جو پینتیس چیزار دیمانڈ کرتے ہیں وہ آپ کو ٹھانہ زار کا جانور ملتا تھا لیکن اس دفعہ پینتیس چیزار پی انہوں نے اس کی ڈیمانڈ کی ہے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ